بللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ناج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ حجر شودمہ پارا حجر تھکوادی کا نام ہے جو شام اور مدینہ کے درمیان میں ہے یہاں قوم سمود رہا کرتے تھے انہوں نے حضرت صالح کا انکار کیا کہ غمر کے دعوت کو قبول نہیں کیا اللہ نے ان پہ عذاب پھیجا سورہ حجر اسی نظمت سے سوادی کے نظمت سے سورہ کا نام حجر ہے ابتدام اللہ کے کلام کی تعریف توصیح ہے پھر چودھے پارے کے آغاز میں آخرت کا ایک منظر ہے کہ اسلام کی قدر قیمت کا اندازہ کن کی زندگی میں ہوگا کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے جو لوگ اس دولت سے محروب ہوں گے حسرت کریں گے ہائی کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اللہ ہمیں ایمان کی دولت کی قدردانی نصیب فروا دیں بس اوقات جب ایمانی زندگی پہ کچھ لگتا نہیں تو قدر بھی کوئی نہیں ہوتی جن لوگوں کا سب کچھ اسلام کی خاطر لگا تھا انہوں نے اپنے سب کچھ اسلام کی حفاظت میں لگا بھی دیا تھا قدر بہت نہیں مسلمانوں کے بعض بس اوقات یہ دولت یوں ہی آگئی تو مسلمانوں کی اولادیں بس اوقات مرتد ہو جاتے ہیں ارتداد کا شکار ہو جاتی اسلام چھوڑ بیٹھتی ہیں قدر نہیں ہے اس گھر میں یہ دولت کتنی بڑی ہے لیکن کن کی زندگی جب حقائق سامنے آئیں گے تو کہیں گے لو کانو مسلمین ہائے کاش کہ ہم مسلمان فرما آج تو یہ نہیں مان رہے انہیں کھانے دو پینے دو لہو لہو میں لگنے دو یہ آپ کی شان بھی گستاخی کرتے ہیں کہ آپ تو مجلول ہیں اگر واقعی سچیں تو فرشتیں آپ کے ساتھ کیوں نازل نہیں ہوتے فرما اللہ کے فرشتیں آئیں گے حق سچ لے کر یا تو عذاب لے کر یہ آخرت کا فیصلہ لے کر یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے تورات انجیل زبور یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیے دی اور آج اس کی بنکل کیفیت ہی بدل گئی ہے کوئی دنیا میں آج ماضی کی کتاب صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتا قرآن کے حفاظت اللہ نے لیے صدیہ گذر گئی ہیں اس کے ایک نکتے بھی فرق نہیں قرآن کے اوراک ختم بھی ہو جائیں تو مسلمانوں کے بچے اور مسلمانوں کی زندگی ہیں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہیں یہ زمین پر اللہ کے سپائی ہیں یہ زمین پر اللہ کے سپائی ہیں جو اللہ نے اپنے ذمہ داری لیتے کہ میں قرآن کے حفاظت کروں گا اللہ کا یہ لشکر اللہ کا یہ کام کر رہا ہوتا ہے اللہ نے اپنی ذمہ داری کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہوتا ہے اس لئے اللہ حافظ ہے زمین پر جو بھی قرآن اپنے سینے میں لیتا ہے دنیا اسے حافظ کہتی دنیا اسے حافظ کہتی ہے تو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے حدیث کی حفاظت اس لئے کہ قرآن کی زندگی اس وقت تک سمجھ ملی افسادی جب تک نبی کی زندگی ساتھ ہوں زندگی عربی سے تعلق نہیں ہے کہ چند تھوڑی سی عربی آجا تو قرآن سمجھ میں آجا ایسا نہیں قرآن کا تعلق نبی کی زندگی سے حدیث ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا اور عربیس نہیں ہوگی تو قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی قرآن کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز پڑھو قرآن میں کئی نہیں نماز کیسے پڑھنی نبی نے اپنی زندگی میں بتایا کہ فجر میں چارک آتے ہوتی ہیں اثر میں چارک آٹھ رکاتے ہوتی ہیں مغرب میں ساتھ ہوتی ہیں عشاء میں سترہ ہوتی ہیں سارے اللہ کے نبی نے بتائی قرآن میں تو نہیں ہے تو حدیث بھی محفوظ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی یہ کہے کہ ہدایت پہ چلو اور اس کے لئے سمانی موجود رہو ہدایت پہ چلو اور ہدایت کا سمانی موجود رہو اس لئے مسلمانوں کا ایمان ہے قرآن بھی محفوظ ہے حدیث بھی قیامت تکریح محفوظ ہے یہ گمراہی ہے جو مسلمانوں کے دنوں میں ڈالی جاتے گی حدیث تو بعد میں کٹھیک ہی گئی ہے اور حدیث تو غیر محفوظ ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور دین کے بارے میں شک بھی مبتلا کرنی کہ ایک عالمی سادش ہے تو قرآن کی حفاظت بھی اللہ دی نہیں حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ دی نہیں کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کی قدرت یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان پر ہم جائے اور کوئی دیکھیں کہ واقعی اللہ کا پیغام ہے یا نہیں فرمایا اگر اتکا آسمان کے دروازے ان کے لئے کھول بھی دیں تو یہ کہیں کہ ہم پہ کچھ جادو ہو گیا ہے آپ علیہ السلام نے ہم پہ جادو کر دیا ہے یہ تو پھر بھی نہیں بہتنے پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے ایک آواز دینے والے مٹی سے اللہ نے ایک شخصیت پیدا کر دی بے جان مٹی اور آدم کی پیدائش بے جان مٹی اور آدم کی زندگی اور حضرت آدم کی شخصیت میں کیا کچھ اللہ نے کمارت رکھی ہے کیا صلائیت رکھی ہے کیا کیفیت رکھی ہے اور یہ سب بے جان مٹی سے اللہ نے بھرادی ہے اللہ کی قدرت ہے اور آج بھی جو انسان پیدا ہوا ہے پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتی سے اور باپ کی پھشت کے اس پانی سے اس کی ساری طوانائی اور طاقت مٹی سے اس کی تمام تر طوانائی اور طاقت مٹی سے ہے غزہ ساری کی ساری مٹی سے ہے انسان کی جسم کے ساری ضروریات مٹی سے ہے اس کی دوائی دوا ہو یا غزہ ہو مٹی سے تو ہے اور اس سے اللہ رب العزت انسان بناتا ہے اور اس میں غیر معمولی صلائیتیں رکھتا تو اللہ کے قدرت ہے پھر اسے اللہ نے مسجودِ ملائکہ بنایا شیطان نے انکار کیا راندہِ درگاہ ہوا اس نے اعلان کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اللہ کریم نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تجھ کا اثر اثر نہیں ہوگا میرے مخلص بندوں پر اثر نہیں ہوگا پھر فرمایا تیری ماننے والے ہوں گے تو جہنم بھی ہے اور جہنم کے ساتھ درازوازے ہیں اور ہر ایک گروہ جیسے بدعامالی ہوگی اس نسبت سے وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوگا جنت بھی ہوگی اللہ کے فرما برداروں کے لیے اور اس جنت میں صاف دل کے ساتھ ایمان والے داخل ہوگے کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ کینا حسد نہیں بلکہ صاف سترے دل کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باس مہمانوں کا آنا اور آپ کا اکرام کرنا اور ان کا یہ بتانا کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے پوتا بھی دیں گے اور پھر آپ کی بیوی کا حیرت سے سر کو پیسر کو ہاتھوں کا سر پہ مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی رحمت یہ کر سکتی ہے قدرت کر سکتی ہے لیکن ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا جوان ہو جائیں گے یا اسی بڑھا پہ بھی ہماری اولاد ہوگی فرمایا ہاں اسی بڑھا پہ بھی اللہ اولاد دے دیں گے پھر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جو حضرت لوت کے پاس آئے اور فرمایا رات و رات آپ یہاں سے نکنے آپ کی قومت قوم نے تو نابود کرنا چاہتا ہے اس قوم کا تذکرہ فرمایا پھر اس بستی کو اللہ نے پلٹ کے رکھ دیا پتھروں کی بارش فرمائی اس قوم پر پھر اصحاب حجر کا تذکرہ ہے اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا پھر قرآن کی عظمت اور خاص طور پر سورہ فاتحہ جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا جسے اللہ قرآن دے رہے وہ دنیا کی چمک دمک کی طرف کیا نظر کریں وہ دنیا کی چمک دمک کی طرف کیا نظر کریں پھر آپ کو تسلی دی یقینا آپ غیروں کی باتوں سے تکلیف میں آتے ہوں گے لیکن آپ تصمیح کیجئے آپ حمد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے یقین کے ساتھ جب تک کہ جب تک کہ آپ کا جانا نہ ہو مستقل اللہ کی عبادت کرتے رہیے پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس کے کارنامے غیر معمولی اس کی کارنامے غیر معمولی اس کی صنعت غیر معمولی غیر معمولی صنعت ہے اور اس کو اندر اللہ نے یہ ساری صلائیت سمجبوج اقل دانش اللہ نے رکھی ہے اس نسبت سے اس صورت کا نام بھی نحل ہے اتا عمر اللہ اللہ کا حکم آنے والا ہے چاہے وہ عذاب کی شکل میں آئے قیامت کی شکل میں آئے جلدی نہ کرو کفار کہا کرتے تھے ہم غلط ہیں تو پھر پکڑ کیوں نہیں آتے پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ اللہ نے مختلف قسم کے چھپائے جانور بنائے جس میں انسان ہر قسم کی نیمتوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں اللہ نے مختلف سواریاں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں اور پیدا کر رہے ہیں کیسے کیسے انسان آجی جادات کر رہا ہے اپنی سواریوں کے لئے زمین و آسمان کی یہ تذکیر اللہ نے کی ہے اور اسی کی یہ قدرت ہے اللہ کی کتنی نیمتیں ہیں گن گن کے تھک جاؤ گے اللہ کی نیمتیں گن ہی گن سکتے ہیں اللہ کی نیمتیں نہیں شوار کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کے بڑائی الہ معبود اکیلہ وہی ذات ہے حاجت رواہ مشکل کشاہ اکیلی وہی ذات ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کی بڑائی اللہ کا تذکرہ ہے اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لئے اس کا بہترین عجر ہے اس کا تذکرہ پھر اللہ کی توحید پہ مختلف دلائل ہیں اور فرمایا کہ تم اللہ کی نام سے قسمیں نہ کھائے کرو اور جھوٹی قسمیں نہ کھائے کرو اور قسموں کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کرو اور فرمایا اس مغورت کی طرح نہ ہو جو سود کہتی ہے دھاگہ بناتی ہے اور پھر شام کو اپنا سارا دھاگہ خراب کر دیتی ہے تو اس طرح نہ ہو جاؤ اس لیے کہ تم نیکی کرو اور پھر شام کو ضائع کر دو نیکی کرو اور پھر زندگی کے آخری عمر میں نیکیوں کو ضائع کرو ایسا نہ کرو پھر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی اور جامعے بلکہ ایک آیت پہلے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور اللہ رب العزت نے ایک دنیا کی اچھی زندگی کی قیمت بتائی دنیا میں اچھی زندگی اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرما دیں گے لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت ہوگی ایمان والی زندگی فرما اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا میں اچھی حیاتِ طیبہ عطا فرمائیں گے اور حضرات علماء نے لکھا حیاتِ طیبہ وہ ہوتا ہے جس میں سکود بھی ہوتا ہے اور جس میں قناعت بھی ہوتی ہے اور جس میں محبت اور عزت بھی ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت نیکی اور ایمان کی زندگی پر اس دنیا میں عطا فرما دیں گے اللہ ہمیں وہ زندگی بھی نصیب فرمائے اور اس زندگی کی برکتیں بھی عطا فرمائے پھر اللہ رب العزت نے اس مکشہ کا ذکر فرمایا شہد کی مکھی کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو عقل و دانش اور سمجھ بوج عطا فرمائی ہے کہ وہ مکھی اپنے خانے بناتی ہے اور ایک چھتے کے اندر کا مثلا ہم بیس سے تیس ہزار اس کے وہ خانے موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیسا ہے تقسیم کار ان کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سکوٹی پر ہوتے ہیں کچھ رس لے کے آتے ہیں پھولوں کا اور ہر ایک کی چیکنگ ہوتی ہے اگر کوئی رس غلط لے کے آیا زہریلہ لے کے آیا تو اس کی سزا موت پھر اس میں ایک بلکہ ہوتی ہے جس کا کام ہی بچے جنہ ہوتا ہے اس کے لئے وہ خانے الگ ہوتے ہیں یہ پورا نظام ہے پھر جور در راستے جب وہ سفر کر کے آتی ہے تو نہ اپنا راستہ بولتی ہے نہ وہ پٹکتی ہے اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں ایک مکھی ایک مرتبہ رس نکالنے دوسری وہاں نہیں جاتی دوسری اس پھول پہ دوبارہ نہیں جاتی یہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا اس کی اس رس میں شفا کس نے رکھی ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر قرآن مجید کے ایک جامع ترین آیت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نوک جس کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں چیزیں جمع فرما دی یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے اس آیت کو آپ نے فتبہ سے جمعہ کے دن پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی کہ ہر جمعہ کا خطیب اس کی تلاوت کرتا ہے یہ خیر اور شر کی جامع ترین آیت تین چیزوں کا حکم فرمایا انصاف کرو اللہ کے حق میں بھی اور مخلوق کے حق میں بھی انصاف سے کہو تمہارا دوست ہے یا تشمن ہے انصاف کا دامن نہ چھو ہر حال میں انصاف کرو دوسری بات فرمائی احسان اچھائی کرو صرف انصاف نہیں انصاف سے بھی آگے چیز احسان کرو یہ احسان اللہ کے حق میں بھی ہے مخلوق کے حق میں بھی صرف اللہ کے فرائض بھی پورے کرنے اس سے آگے نوافل بھی پھرنے آگے کی عبادت بھی کرنے ہیں نفری عبادات بھی کرنے ہیں یہی حال مخلوق کے ساتھ ہے صرف حق ادا نہیں کرنا حق سے بڑھ کر آگے بھی دےنا اچھا سنوک بھی کرنا ہے یہ بہتر کرنا ہے اور ساتھ فرمایا تیس طور پر خاص طور پر اہلِ قرابت کے ساتھ حسن سنوک کی تلقین ہے اور تین چیزوں سے روکا وینہان الفرسہ سب سے پہلے کندگی سے بیہیائی سے روکا اور دوسری چیز منکر جس کو شریعت نے بنا کر دیا اور روک دیا اس سے اور تیسرا فرمایا ہر قسم کی زیادتی اور ظلم اور نائنصافی سے ان تین چیزوں سے روک دیا اور اس کا تذکرہ فرمایا ان تین چیزوں کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ کا نام اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو غلط عزت استعمال کرو اور پھر تلقین فرمائی کہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شاد ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گرمی سردی کا سامان بنا دیا اور اس سے تم اون بناتے ہو اور اون سے تم کپڑے بناتے ہو اور اپنی گرمی سردی کے اندر اس کی حفاظت کا کام کرتے ہو اس کا تذکرہ فرمایا پھر کل قیامت میں انسان اٹھے گا نیکی اور بدی بدی کا عجر اور ثواب ہوگا اس کا تذکرہ عجت نیکی اور بدی کا ثواب اور جزا اور سزا ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا پہلے لوگ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال دی اور بستی کی مثال یدو کے ایک بستی تھی بڑے امن کے ساتھ تھی اور پڑے اتمنان کے ساتھ تھی امن کہتے ہیں باہر کا خطرہ کوئی بھی اور اتمنان کہتے ہیں اندر کی بچینی کوئی نہیں ایک بستی تھی وہاں امن بھی تھا اتمنان بھی تھا اور ہر قسم کی معاشی حالات بھی اچھے تھے آسمان کی رحمت کی بارش تھی زمین کے خزانے بھی موجود تھے مشرق اور مغرب کی تجارتی سفر بھی پڑے پر امن تھے لیکن پھر کیا ہوا ان بستی والوں نے فکفرت بھی انو ملہ اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی پھر اللہ نے انہیں ایک سزا دی اور سزا یہ دی فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَتْ جُعِي وَالْخُوْقِ ان پر معاشی تنگی آگئی اور ان کی زندگیاں خوف سے بھر گئی ان کی زندگیاں خوف سے بھر گئی اور ان کے دل خوف سے بھر گئے اور ان پر ہر قسم کی معاشی تنگی مسلط ہوگئی یہ سزا کس پر ملی اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی ایک بستی ہے اب بستی قیامت تک کوئی بھی زندگی ایسی ہوگی تو اس کی سزا یہ ہو کوئی بھی اپنے محول میں ان نعمتوں کی نشکری کرے گا اللہ رب العزت اسے خوف میں مسلط کر دیں گے اور رزقی تنگی اور اندر کا فقر اس کی زندگی میں آ جائے گا اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر بجالاؤ کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر بجالاؤ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو نراض اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو نراض نہ کرو یہ شکر کی حقیقت ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہمیت میں انہیں لوگ استعمال کیا کرتے تھے خنزیر کا تذکرہ فرمایا اور اسی طریقے سے مردار کا تذکرہ فرمایا غیر اللہ کے نام پہ نظر کا تذکرہ فرمایا بہنے والے خون کا تذکرہ فرمایا فرمایے یہ سب چیزیں گندگی ہیں اور حرام ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت تعریف توصیف کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا اور مختحید پرست تھا یکسو ہو کر اللہ کی پندگی کرنے والے تھے تم بھی اسی کی ملت کی پینوی کرو اور اللہ کی بیمتوں کا شکر بجالاؤ اللہ کی بیمتوں کا شکر بجالاؤ اور پھر تلقین فرمائی جب بھی کسی کو اللہ کا پیغام دینا ہو اور اللہ کی طرف بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ درمی کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ اور کوئی ایسا انداز نہ ہو جس سے بات بحث مباسے تک پہنچ جائے جھگڑے تک پہنچ جائے اس سے اپنے آپ کو مختات رکھو اچھی انداز تھے دوسروں کو بلاؤ اگر تمہاری دیت ٹھیک ہوگی بات بھی ٹھیک ہوگی جذبہ بھی ٹھیک ہوگا اس کا اثر بھی ہوگا بات بھی ٹھیک ہوگی جذبہ بھی ٹھیک ہوگا اور طریقہ کار بھی ٹھیک ہوگا اس کا اثر ہوگا اللہ کی نبی کو یہ بات فرمائی امت کو پیغام دی پیغام دیا کہ اس حکمت کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی بات کرو پھر آپ علیہ السلام کو فرمایا سبر کیجئے اگرچہ زیادتی کا انتقام لینا جائز ہے لیکن سبر کر لینا زیادہ بہتر ہے ہاں تقوی اختیار کروگے نیکی کی زندگی اختیار کروگے اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو اگر تقوی اختیار کروگے نیکی کی زندگی اختیار کروگے اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا اور اس کی مدد اور نصرت تمہاری زندگی کا سہارہ بنیگی اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے